موسیقی جمعہ چودہ جون سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں پنجگور اور آواران میں حملہ کر کے متعدد پاکستانی فورسز کے علکاروں کو حلاق کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں بی ایل ایف بولان اور گردو نوا میں پاکستانی فورسز کی جاریت دوسرے روز بھی جاری تمام راستے بند کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران بلوچ ریپبلیکن پارٹی اور ورلڈ بلوچ اورگنائزیشن کا لندن میں بلوچستان سمیت پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر آگاہی مہین مستنگ اور بارکان میں دو واقعات میں ایک خاتون سمیت تین افراد حلاق تین زخمی بی این پی کے سربراہ اختر منگل کا حکومت کی حمایت سے دستبرداری اور اپوزیشن میں شامل ہونے کا اندیہ جام کمال حکومت جام ہو چکی ہے اور ہم بلوچستان کی وسائل سے ہاتھ دھو رہے ہیں اسلم ریسانی پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ملک میں سیول مارشل لا نافذ ہے عثمان خان کاکر خیبر پختونخواہ کے علاقے ٹانک میں فائرنگ کے تبادلے میں امن کمیٹی سربراہ ساتھیوں سمیت زخمی خیبر پختونخواہ کے علاقے ٹانک میں فائرنگ کے تبادلے میں امن کمیٹی سربراہ ساتھیوں سمیت زخمی سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور بدنوانی کے کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتار پاکستان میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ایک سو چھپن تک پہنچ گئی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کے باوجود جیش محمد جیسے تنظیموں کو برداشت نہیں کریں گے ایلیس ویلز افغانستان خودکش بھم حملے اور افغان و امریکی فورسز کی آپسی لڑائی میں تیرہ سیکیورٹی حلاق سولہ زخمی خلیج امان میں تیل بردار جہازوں پر حملے میں ایرانی ہاتھ ملوث ہونے الزام کو ایران نے مسترد کر دیا ہے جبکہ یورپی یونین کی فریقین کو سبر و تحمل کی تلقین نیوزی لینڈ میں کریسٹ چرچ میں مساجد پر حملے میں ملزم کا جرم قبول کرنے سے انکار بھارت کا اگلے ماہ چاند پر خلائی مشن جبکہ دو ہزار تیس میں اپنا خلائی سٹیشن بھیجنے کا اعلان خبروں کی تفصیل سنیے ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے آواران اور پنجگور میں پاکستانی آرمی پر حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج جمعہ کے روز صبح پانچ بجے بلوچ سرمچاروں نے آواران کے علاقے بریت میں پاکستانی فوج کی دو گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا حملے میں دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا اور ان میں سوار پانچ اہلکر حلاق اور کئی زخمی ہوئے ہیں حملے کے بعد گاڑیوں اور لاشوں کو اٹھانے کے لیے کئی فوجی گاڑیاں اور ایمبولینس جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں جن کو دو ہیلی کاپٹروں کی مدد بھی حاصل تھے کامیاب حملے کے بعد گرد و نوہ کے علاقوں میں آپریشن شروع کرنے کے ساتھ ساتھ عام آبادیوں کو بھی نشانہ بنانا شروع کیا میجر گوہرام بلوچ نے مزید کہا ہے کہ کل رات پنچ گور چتکان میں ان کے سرمچاروں نے پاکستانی آرمی کے مرکزی کیمپ پر گرنیڈ لانچروں کے تین گولیں فائر کیے جو کیمپ کے اندر جاگرے حملے میں کابیس فوج کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا اور اس دوران بلوچ سرمچاروں اور کابیس فوج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا بولان اور ہرنائی کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی زمینی اور فضائی آپریشن آج دوسرے روز بھی جاری ہے جس میں بولان اور ہرنائی کے آس پاس کے علاقوں مارگٹ بزگر چلڑی سارو سانگان جالڑی کے علاوہ ہرنائی شہرگ یخو لاکی لکڑ غربک میں جنگی ہیلیکاپٹروں نے متعدد مقامات پر انداد ان چیلنگ بھی کی ہے اس کے علاوہ زمینی فورسز نے علاقے کی مکمل ناکبندی کر رکھی ہے جس کے سبب آپریشن میں جانی اور مالی نقصانات کے بارے میں معلومت حاصل کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہو رہا ہے بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بلوچ قوم پرست جماعیتوں بلوچ ریپبلکن پارٹی اور ورل بلوچ آرگنائزیشن کی جانب سے اپنے ویب سائٹ پر ایک شائع بیان میں کہا گیا ہے کہ لندن میں کرکٹ کے عالمی کپ کے دوران ایک آگائی مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کے دوسرے مرحلے میں لندن کے مختلف شہراؤں عوامی اور سیاحتی مقامات پر جس میں لندن بریج سر فیرست ہے پر بلوچ پشتون مہاجر اور سندھی اقوام اور پاکستان میں اقلیتوں پر ہونے والے ظلم اور جبر کے خلاف تحریر آویزان کیے گئے ہیں اور اقوام عالم سے اپیل کی گئی ہے کہ پاکستان بھر میں مذکور اقوام کو نسل کشی کا سامنا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے جو کہ عالم انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف وردی ہے مستوں کے قریب کھڑکوچے کے علاقے مرسل سے تین روز قبل اغوا ہونے والی ایک لڑکی کے لاش برامد ہوئی ہے مقامی انتظامیہ کے مطابق اٹھارہ سال لڑکی کو اغوا کے بعد تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گلہ گونٹ کر قتل کر کے لاش کوئے میں پھینک دی گئی ہے دوسری طرف بلوچستان کے علاقے بارکان میں ایک ٹریفک حادثے میں دو افراد جامبہک جبکہ تین زخمی ہو گئے ہیں ٹریفک حادثے رکھنی کے علاقے چڑی میں کار اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے باز پیش آیا ہے جامبہک افراد کا تعلق مری قبیلے سے بتایا جا رہا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر منگل نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ حکومت کے ساتھ نہ رہیں اور اگر اپوزیشن ان کی شرائط مان لے تو وہ حضب اختلاف میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ میرے مطالبات کی حمایت کے لیے معاہدہ کیا جائے اس سے موجودہ حکومت نے ہماری مطالبات پر کوئی پیشرف نہیں دکھائی ہے اب اگر اپوزیشن ہماری شرائط مان لے تو اپوزیشن میں آنے کو تیار ہے اختر منگل کا کہنا تھا کہ حکومت ہماری مطالبات پورے نہیں کر رہی دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے حکومتی اتحادی بلوچستان نیشنل پارٹی کی اپوزیشن میں شمولیت کی پیشکش پر مذاکرات کے لیے چار رکنی کمیٹی بنا دی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق بی ایم پی منگل سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی میں خرشید شاہ، نیر بخاری، راج پرویز اشرف اور فرحت اللہ بابر شامل ہیں بلاول بھٹو کے پولیٹیکل سیکریٹری جمیل سومروں نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کمیٹی بی ایم پی منگل سے حکومتی اتحاد چھوڑ کر اپوزیشن میں شمولیت کے لیے مذاکرات کرے گی واضح رہے اختر منگل نے بلاول بھٹو کو مذاکراتی کمیٹی کے قیام کے لیے پیغام بجوایا تھا سابق وزیراعلا بلوچستان اور رکون سوبائی اسمبلی نواب اسلم ریسانی نے نال میں میڈیا نمائندون سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جام کمال کی حکومت جام ہو چکی ہے اور اس کے پیئے اب نہیں چل رہے ہیں اور دھوکہ دینے والے اب تھک چکے ہیں اب مزید ان میں دھوکہ دینے کی سکت نہیں ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بجٹ کے بعد اس حکومت کی پیئے بدلنے ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کے وسائل سے ہم ہاتھ دو رہے ہیں بلکہ ان کا سعودہ کیا گیا ہے اور ہم بین الاقوامی عدالتوں میں بلوچستان کا مقدمہ ہار چکے ہیں پشتونخواہ ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر اور سینیٹر عثمان خان کاکر نے پاکستان کے قومی اسمبلی کے سپیکر کے علی وزیر اور محسن داوٹ کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے پر انتہائی افسوس اور دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام پر مسلط کردہ حکومت ہے اگر جمہوری حکومت ہوتا تو دونوں راکین قومی اسمبلی کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوتا اور ملک میں جمہوریت نام کی اس وقت کوئی چیز نہیں ہے اور جمہوریت کے نام پر سیول مارشاللہ نافذ کیا ہوا ہے خائبر پختونخواہ کے علاقے جنوبی وزیرستان سے متاثر بندوبستی علاقہ ٹانک میں مسلح افراد نے امن کمیٹی کے سربراہ گل سلام بٹنی کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے فائرنگ کے نتیجے میں امن کمیٹی کا سرکردہ رہنمہ گل سلام ساتین سمیت زخمی ہو گیا ہے اطلاعات کے مطابق جوابی فائرنگ کے نتیجے میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا ہے اور امن کمیٹی کے رہنمہ گل سلام کو تشویشناک حالت میں ڈیرہ اسماعیل خان اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سابق صدر پاکستان اور پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف زرداری کی ہمشیرہ اور رکون سندھ اسمبلی فریال تالپور کو گرفتار کر لیا گیا ہے نیب حکام کے مطابق فریال تالپور کو سابق صدر آصف زرداری کی طرح جالی اکاؤنٹس کیس میں اسلام آبا سے گرفتار کیا گیا ہے اور چیرمن نیب کے حکامات پر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ کی رہائشگاہ کو سب جیل قرار دیا گیا ہے نیب حکام کے مطابق رکون سندھ اسمبلی کے طبی معاینے کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیم کو بھی بلایا گیا ہے پاکستان میں ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے جس کے بعد انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 156 روپے پر ٹریڈ کر رہا ہے اور پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے آج دن کے آغاز پر فاریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 1.30 روپے اضافے سے 154.20 روپے تک اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 1 روپے اضافے کے بعد 154.50 پیسے پر پہنچ گئی تھے تاہم کچھ ہی دیر بعد ڈالر کی قیمت 156 تک جا پہنچی ہے جو ایک ریکارڈ ہے جنوبی ایشیا کے لیے امریکہ کی سابق معاون وزیر خارجہ ایلیس ویلز نے کہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات مالی امداد سے ہٹ کر اب تجارتی تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یوں وہ کسیر الجہتی شکل اختیار کر رہے ہیں تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان پر واضح کر دیا گیا ہے کہ جیش محمد جیسی دہشتگر تنظیموں کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا افغان صوبہ ننگرہار کے مرکزی شہر جلال آباد میں ایک خودکش حملے کے نتیجے میں متعدد سیکیورٹی اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں گورنر ننگرہار کے ترجمان کے مطابق حملہ جلال آباد شہر کے وسط میں نظم عامہ فورس کی چیک پوسٹ پر ہوا جس میں ساتھ سیکیورٹی اہلکار حلاق اور نو کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے دوسری طرف افغانستان میں تائینات امریکی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ مرنگل کے روز میدان جنگ کا ایک پریشان کن اور محلق واقعہ پیش آیا ہے جس میں افغان اور امریکی افواج کے دو گروہوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ ہوا ہے جس کے بعد امریکی فضائیہ نے کاروائی کی ہے جس میں چھے افغان فوجی اہلکار حلاق جبکہ ساتھ زخمی ہوئے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں جمعیرات کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ لڑائی شورش زدہ شمالی صوبے کندوز کے ایک ظلے میں ہوئی ہے امریکہ کے ایک اہددار نے کہا ہے کہ خلیج امان میں دو تیل بردار جہازوں پر حملوں میں ایران کا ہاتھ کار فرما ہونے کا غالب امکان ہے امریکی دفاعی اہددار نے سی بی ایس نیو سے گفتگو کرتے ہوئے ایران پر الزام آئید کیا ہے کہ وہی ان دونوں حملوں کا موجب ہو سکتا ہے سی بی ایس نیوز کے مطابق اس امریکی اہددار نے ایران کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس نے خلیج امان میں ان دونوں جہازوں کے عملے کو حملے کے بعد بچا لیا ہے امریکی اہددار نے کہا ہے کہ ایران کا یہ دعویٰ ایک ننگا جھوٹ ہے دوسری طرف ایران نے خلیج امان میں جمعیرات کو دو آئل ٹینکرز پر حملوں میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں سیکیورٹی یقینی بنانا ایران کی ذمہ داری ہے جسے وہ پوری طرح نبائے گا ایران کی سرکاری ریڈیو نے وزارت خارجہ کے ترجمان اباس موسوی کا ایک بیان نشر کیا ہے جس میں ترجمان آئل ٹینکروں پر حملے میں ملوث ہونے کے امریکی الزام کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران حملوں کا نشانہ بننے والے دونوں آئل ٹینکرز کے حملے کو کم سے کم وقت میں امداد پہنچائی اور انہیں جہازوں سے باہر نکالا یورپی یونین نے خلیج امان میں دو تیل بردار بحری جہازوں پر حملے کے بعد مزید کشیدگی سے گریز اور زیادہ سے زیادہ سبر تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے ٹینکر ایسوسییشن انٹر ٹینکو کے اطلاع کے مطابق مشرق وسطہ میں دو تیل بردار جہازوں پر حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد سے آبنائے حرمت سے گزرنے والی بحری جہازوں اور ان کے عملے کے تحفظ کے بارے میں تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا ہے انٹر ٹینکو کے چیرمن پاولو ڈی آمیکو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنظیم کے رکن دو بحری جہازوں پر آج صبح حملوں کے بعد سے مجھے آبنائے ہرمت سے گزرنے والی عملے کے تحفظ کے بارے میں گہری تشویش لاحق ہو گئی ہے نیوزیلینڈ کے شہر کریسٹ چرچ کے مساجد پر مارچ میں ہونے والے حملوں کے مرکزی ملزم نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے انکار کر دیا ہے جیل میں قید 29 سالہ آسٹریلیوی برینٹن ٹرینٹ نے عدالتی کاروائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی کاروائی کے دوران جب ان کے وکیل نے ان کے بیان سے عدالت کو آگاہ کیا تو کاروائی کے دوران عدالت میں جام بھاک ہونے والوں کے لواحقین اور ان حملوں میں زندہ بچ جانے والے افراد بھی موجود تھے جیسے انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے انکار کیا تو عدالت میں موجود کئی افراد کی آنکھوں میں آنسو آگئے ہائی کورٹ کے جسٹس کیمرون مینڈر کے مطابق اس مقدمے کی آئندہ سال چار مئی کو ٹرائل شروع ہوگی اور آئندہ سماعت سولہ آگست تک برینٹن ٹرینٹ کو ریمانٹ پر جیل بیج دیا گیا ہے بھارت نے اگلے ماہ چاند پر خلائی تحقیقاتیں مشن بھیجنے کا اعلان کیا ہے واضح رہے اگر بھارت اس مشن میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ چاند پر پہنچنے والا چوتھا ملک ہوگا خبر رسائن اداروں کی مطابق بھارت کی چاند پر مشن بھیجنے کے یہ دوسری کوشش ہے نئی دہلی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بار اس کا خلائی مشن کامیاب ہوگا اور بھارتی قوم بھی امریکہ سابق سویت یونین اور چین کے بعد چاند پر پہنچنے کا عزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بھارت نے اپنے مجوزہ خلائی مشن کو چاند رایاں ٹو کا نام دیا ہے یہ مشن خدائی کے علاوہ مشین لینڈنگ گاڑی اور موبائل گاڑی پر مشتمل ہوگا خلائی گاڑی اور اس کے تمام متعلق اجزاء بھارتی خلائی ایجنسی نے خود تیار کیے ہیں دوسری طرف بھارت نے ایک اور اعلان میں کہا ہے کہ وہ زمین کے مدار میں اپنا خلائی اسٹیشن قائم کرے گا بھارتی خلائی ادارے کے سربراہ کے سیوان نے جمعیرات کے روز نامنگاروں کو بتایا ہے کہ ان کا ادارہ ایک بیس ٹن وزنی خلائی اسٹیشن قائم کرنے کے حدف پر کام کر رہا ہے جسے دو ہزار تیس میں لانچ کیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے اس منصوبے میں کسی دوسرے ملک کو شامل نہیں کرے گا آج کی نشریات کا یہیم پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیو زرمبیش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ